پی ٹی وی ورلڈ کی یہ دوسری سالگرہ ہے ماشاءاللہ اور پی ٹی وی ورلڈ جہاں تک ہم نے دیکھا اور پرکھا ہے کہ یہ واحد بچہ ہے دنیا کا جو دو سال میں ہی ماشاءاللہ گبرو جوان بن چکا ہے اور جشنی آزادی کے سلسلے میں یہ ریگولر پروگرامز ہو رہے ہیں کل بھی ایک پروگرام تھا آج کے پروگرام کا نام ہے کومیڈی نائٹ بڑے فنکار آئے سارے فنکاروں کو بحثیت کومیڈین بلائے گیا ہے مجھے بحثیت نائٹ بلائے گیا ہے لیکن میں انشاءاللہ تھوڑی سی کومیڈی میں بھی کری جاؤں گا یہ میں اپنے اوپر ایک آت بات اسی لئے کہہ لیتا ہوں اس سے پہلے کہ پبلک میں سے کوئی کہے تو خود ہی کر لو ایک دفعہ بڑا اچھا واقعہ ہوا تھا ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام تھا اس میں ہمیں کپلز کو بلائے گیا تھا اید وید کے موقع کا پروگرام تھا میں اسٹیج پہ پہنچا تو ایک ہمارے آٹسٹ محمود اختر میری اناؤنسمنٹ فرید خان میں اسٹیج پہ آیا تو بات شروع کرنے سے پہلے کہنا ہے آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا جی فرید خان کہنا یار بھائی بات سنو یہ خان جو ہوتے ہم نے سنایا ہے گل خان سمندر خان گلاب خان فلان خان بڑے سرخ گلابی ہوتے ہیں میرے یوں کر کے کہنا یہ تم کونسا خان ہو تو میں نے بات بنائی آپ کو یہ بتا رہا ہے جھوٹ تھی یہ لیکن میں نے بات بنائی میں نے کہا محمود صاحب بات یہ ہے میں کونسا خان ہوں میں نے کہا 47 سے پہلے جب پاکستان نہیں بنا تھا ہم لوگ انڈیا میں تھے وہاں خان سامہ تھے 47 میں پاکستان منہ جلدی میں بھاگا ہوں بھاگ دوڑ میں آیا یہاں تو سامہ وہی چھوڑا ہے خان بچا لائے شکریہ اچھا اس سے پہلے ہمارے شویب حاشمی صاحب نے بڑی مختدر شخصیت ہے ہماری اور بہت سارے لوگوں نے جو بات نے کیا اس میں آج میں نے دیکھا کرکٹ کا زور زیادہ رہا ہے الحمدللہ میں نے بھی اس شو بیس کے حوالے سے تقریبا سارا گلوگ گھوما ہے ساری دنیا گیا ہوں یہ نیوزیلینڈ آسٹریلیا انگلینڈ اور جتنی ٹیمیں ہیں تقریبا ساری میں نے دیکھی ہیں ایک سری لنکا کی ٹیم ہے جس کا میں کھلاڑی لگتا ہوں لیکن یقین کیجئے میں سری لنکا نہیں گیا مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سری لنکا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں میں نے کہا بھائی بس اس کی ٹیم کے بارے میں جانتا ہوں ہر دفعہ ان کی ٹیم آتی ہے اس کی ٹیم میں سولہ کھلاڑی ہوتے ہیں اس میں سے بارہ سنگے ہوتے ہیں باقی چار ٹنگے ہوتے ہیں ہمیں اتنے ہی بدل ہیں اچھا کرکٹ کی ایک اور اچھی بات بھی ہے ایک سڑک کے کنارے ایک ساپ سڑک کے کنارے کافی ایجٹس دیتے ہیں یوں کھڑے ہوئے تھے تو کہنا بھائی ہے ادھر کوئی ہے تو لڑکے تھے کہنا ہاں کیا بات ہے بابا ان کی آنکھوں کے آگے کہ کیا بات ہے کہنا بیٹا یہ مجھے ذرا سڑک پار کرا دو کہنا سڑک پار کرا کے ایک تو آپ نے نہ چھڑی لیوی نہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کا ساتھی ہے یا آپ ایک نکل آئے آپ یہ سڑک پار کہاں جانا چاہتے ہیں کہنا بیٹے یہ سڑک کے پار جو وہ اسٹیڈیم ہے نا میں وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں کرکٹ کا match ہو رہا ہے کہنا وہ سٹیڈیم ہے کرکٹ کا match ہو رہا ہے لیکن آپ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں کہنا بیٹے مجھے پہنچا دو match میں مجھے جانا ہے بہت ضروری کہنا آپ match میں کیوں جا رہے ہیں وہاں کرکٹ سٹیڈیم میں کہنا بیٹا وہ جو match ہو رہا ہے اس کا میں امپائر ہوں اچھا یہ معاشرلہ دیکھئے پی ٹی ورلڈ کے اس پروگرام میں بھی جتنے انویٹیشنز تھیں اس سے زیادہ ہی لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑا سانحہ سا ہے اس پہ ہمیں غور بھی کرنا چاہیے ساری دنیا غور کر رہی ہے کہ کم بچے خوشحال گھرانا تو فیملی پلاننگ والوں کا ہر جگہ دنیا میں یہی کہتے ہیں لیکن عمل شاہد ہی کوئی کرے ایک آیا تھا کہ دو بچے خوشحال گھرانا ایک صاحب سے اشتہار کر آئے کیمرا رکھا کہنے دو بچے خوشحال گھرانا انہوں نے کہا دوسرا بھی کر دی جنے بچے دو ہی اچھے ایک صاحب آئے کہنے میں تجھے جانتا ہوں تیرے دو بارہ بچے ہیں کہنے بھائی بارہ بچے ہیں لیکن اس میں دو ہی اچھے ہیں اسی طرح ایک فیملی پلاننگ کا سیمینار ہو رہا تھا بڑتی آبادی کے بارے میں بڑی تشویش تھی ایک ملک میں اسٹیج پر ایک فیملی پلاننگ کے بڑے آفیسر آئے اور بڑتی آبادی کے بارے میں پبلک کے سامنے تقریر کر رہے ہیں زوردار ان کی تقریر کا پبلک میں سے ایک آدمی نے غلط سینس لے لیا وہ بیچ میں انٹرپٹ کیا ہے وہ انٹرپٹ کیا کیا ہے وہ آئے کہہ لے خواتین عزرات آپ کو پتہ ہے ہماری دنیا کی آبادی کتنی تیز رفتاری سے بڑھتی چلی جا رہی ہے یقین کیجئے آج ہماری دنیا کی آبادی اتنی تیز رفتاری سے پڑھ لی ہے کہ آج ہماری دنیا میں ہر چار سیکنڈ میں ایک عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے یقین کیجئے آبادی اتنی تیز رفتاری سے پڑھ لی ہے کہ ہر چار سیکنڈ میں ایک عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے بتائیے اس بڑتی آبادی کو روکنے کی ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک ساپ کھڑے ہو کہلے ہمیں اس عورت کو ڈھونڈنا چاہیے اور اسے سمجھانے چاہیے چھوٹی چھوٹی باتیں مل سے کرنے کو کھا گیا تھا ایک چھوٹی سی بات آرہا ہے بچے بڑے ماسوم ہوتے ہیں بڑے سویٹ ہوتے ہیں لیکن امنے کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے اور ماسوم بھی ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا بچے ایک جگہ کھڑا ہوا کئیں کھیلنا تھا گلی میں اس نے اچانک دیکھا ایک چھوٹا ساکھیا اس کے براوار میں ایک بارہ اٹھارہ فٹ کا بچے کھڑا ہے اتنا بارہ فٹ کا بچے چھڈ بہنے کھڑا پہلے درگیا کہلا اےDAY بنشید یکی بڑے بچے چھڈ بہن کے کھڑے تم کون ہوں میں یہ بن Sebہنے ہے اے کر commercial کہ ہیں میں جن کا بچہ ہوں руб نرے کون میں جن کا بچہ ہوں indulge guilty تم وہی ہو جس کا کل ریڈیو میں اعلان ہو رہا تھا میرے ریڈیو میں کیا اعلان ہو رہا تھا کہنا کل میں نے ریڈیو کھولانا تو اس میں کوئی کہہ رہا تھا جن کا بچہیں آ کر لے جائیں مجھے شکریہ ایک اسی طرح ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے جا کے ڈاکٹر کے کلینگ میں نوجوان تھا جاتی ڈاکٹر کے گلے میں ہاں ڈالا مٹھائی کا ڈبا رکھا ڈاکٹر کو اس حال کے گود میں بیٹھ گیا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب زندہ بات نوکر نے کہا بھائی بات سنو ایک سیکنڈ کون کون ہو تم کہڈاکٹر صاحب یقین کجاب بہت گریٹ ہے you are the greatest کہڈاکٹر صاحب مجھے یاد پرتا ہے میں نے تمہیں کبھی دیکھا بھی نہیں کہڈاکٹر صاحب یقین کجاب کے علاج مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اتنا فائدہ ہوئے کیا بتاؤں آپ کا بہت شکریہ